پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر لیبر ونگ پنجاب الہاج سید مشتاق سین شاکیر حیشگاہ پر پاکستان کے 73 ویں یومِ ازادی کے موقع پر کیک کٹا گیا جس میں پاکستان مسلم لیگ کے کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر الہاج سید مشتاق سین شاکیر حیشگاہ پر اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا محمد جنرمہ بارک وسلم وسلم میرے عزیز دوستو میرے مسلم لیگی بھائیو میرے بزرگو عوضہ داران و کارکنان اور میڈیا کے دوستو آج میں آپ کو تیر دن سے دل کی اتحا گہرائیوں سے پاکستان کی سالگیرہ چودہ اگرس یومِ ازادی کی سالگیرہ آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں اور الحمدللہ آج ہم ایک ازاد ملک میں ایک کلمے کی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والے پہلی مملکتِ خداعزات میں ہم ازاد سانس لے رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہوگا اس وقت انڈیا میں مودی گورنمنٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک سال سے زائد ہو گیا کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے ہم لوگ چند دنوں کے لاک ڈاؤن میں گھبرا گئے تھے اور ان کی بدعا کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا لیکن یہودوں نصارہ کو ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہوا زلہ جلندر سے مائی گریٹ ہو کے یہاں آئے تھے تشریف لائے تھے اور اوکہ بعد یہ اس وقت چوڑکانا منڈی تھا چوڑکانا گاؤں تھا ساتھ تو میرے ستارہ سیونٹین لوگ شہید ہوئے رستے میں میری سگی دو بہنیں میری دادی میرا تایا اور اس کے پانچ جوان بیٹے تائی مطلب اس طرح پورے ستارہ لوگ بنتے ہیں تو جب یہ دن آتا ہے تو وہ شدت سے وہ یاد آتے ہیں تو جو بھی وہاں سے آیا اس نے بے شمار قربانیاں دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کی قربانی کے بعد لاکھوں ماں بینوں کی اسمتوں کے بعد اسمتوں کی قربانی دینے کے بعد ان کی جانوں کی قربانی دینے کے بعد یہ ہمیں خطہ حاصل ہوا یہ ملک حاصل ہوا لیکن افسوس ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اقبال کے اس پاکستان کی خطرخواہ نہ حفاظت کر سکے نہ اس کی خدمت کر سکے ابھی پرسوں کی بات ہے کہ دختر پاکستان مریم نواز صاحبہ کو جس تشدد کا پورے کراؤڈ کو پورے ورکرز کو نشانہ بنایا گیا ان کی بلٹ پروف گاڑی جو گولیوں کے مقابلے کے لیے بنائی گئی ہے اس میں اس طریقے سے ڈینٹ ڈالے اور اس کی سکرین جو کسی پتھر سے نہیں ٹوٹتی بلکہ وہ گلٹ لگنے سے نہیں ٹوٹتی کوئی نشان وغیرہ پڑ جاتا ہے یہ اس سے کچھ زیادہ چیز ہی کوئی استعمال ہوئی وہاں پہ اس کی ہم پرزور سارے ساتھی مضمت کرتے ہیں اس کی الحمدللہ جب تک جان میں جان ہے ہم اس قائدہ اپنا اس ملک پاک کی ہم حفاظت کے لیے اس کی جمہوریت کے لیے اس کی سالمیت کے لیے اس کے استحقام کے لیے ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں نواز شریف آج دربدار ہے کس وجہ سے کہ اس نے اس ملک کو استحقام بخشا اس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ دماکے کیے تھے انڈیا نے پانچ کیے تھے میاں نواز شریف نے چھے دماکے کیے تھے خدا کا خوف کرو میاں شباز شریف جس کو بلا لیتے ہیں خدا کا خوف کرو جس نے پنجاب کو بدل کے رکھ دیا پنجاب کی حیرت بدل دی حالت بدل دی اور آج لوگ تصویریں پکچریں چلاتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لاہور یا پنڈی یا ملتان یہ کوئی یورپ کے ملک ہیں یہ پنجاب کے ملک ہیں خادمِ اللہ میاں شباز شریف کے اپنا دورِ حکمرانی میں یہ سب کچھ ہوا بسم اللہ بہتوستو اے امتحائی خوشی دی کر لیا کہ اسی آج اس مبارک موقع پہ کٹھے ہوئے اور سنو اللہ میاں سلوک تے تفاق تے رہے اور کٹھے آرہے ہیں دی توفیق تے رہے ہیں اس سلسلہ میں سید مشتاق حسین شاہ صاحب صدر لیبروینگ پنجاب مسلم جی انہوں نے احتمام کیا ہے کیک کا وہ ہم کیک کٹیں گے بھی اور کھائیں گے بھی اور پاکستان جندہ با پناہ آرہے ہیں میں اپنی طرح سے اور اپنے دوستوں کی طرح سے یہ سید مشتاق حسین شاہ صاحب کا شکریہ انہائیت دل کی گہرائیوں سے میں آدھا کرتا ہوں کہ کوئی بھی موقع ہو شاہ صاحب اس میں پورا پارٹی سپیڑ کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو یہاں پہ کٹھا کر کے ہمیں یہ ہماری حوصلہ فضائی بھی کرتے ہیں اور پارٹی کو پارٹی کا نامی جو ہے وہ زندہ رکھنے میں شاہ صاحب کا قدار نمائی ہے تو میں تمام دوستوں کو اس ازادی کہ آج کے دن ایک میسے دینا چاہوں گا کہ آئیے ہم آج یہ اہم کریں کہ جس ملک کے لیے ہم نے قربانگاہ دی تھی جس جس ملک کا خاکا رائے دی آدم محمد علی جناہ اور دیگر اقابری نے پاکستان ہندوستان نے یہ ہمیں دانچے کی شکل میں ہم نے ہمیں پاکستان دیا اور ہم نے اس پاکستان کے لیے کیا کیا آئیے ہم آج یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے پیار کریں گے اپنے ملک کی جڑے کھوکلی نہیں کریں گے ہم بجلی چوری نہیں کریں گے ہم گیس چوری نہیں کریں گے ہم بدیانتی نہیں کریں گے ہم پاکستان مسلمLeag کے ساتھ رہیں گے ہم پاکستان مسلم کے لیے دن رات کوشش کریں گے اپنی صفوں میں ہم اتخارد پیدا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی تاکیامت اس ملک کو زندہ و طابعہ درد ہے پاکستان زندہ بعد مدھو کیا کوئی آج کا دن ازادی کا دن ہے چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو ایک ملک دنیا کے نقشے پر مالکہ وجود میں آیا جس لیے بنیاد تھی جنابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ان کی تربیت پر عمل کرنا اور اس ملک کا نام رکھا گا پاکستان جب میں بعد ازادی کی کروں گا تو نیشنل اکانٹو بیٹی بیرو مریم نواز شریف کو ایک نوٹس دیتا ہے کہ ہمارے ہاں پیش ہونا تھا جس کا نہ کیوں ڈریکٹ گارڈ ہے کہ وہ کسی افیشل ڈیزنیشن پر رہے چکی ہیں نہ ان کو کسی ایسے ہی طریقے میں ایسے ہی مطلب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی وہ ہیڈ تھیں کہ جن کے کریپشن کا چارج ان کے لگایا گیا ہو ان کو بلایا جاتا ہے کہ آ جائیں ہمیں آ کر حساب دیں اور جب پھر وہ جاتی ہیں تو یہ کیسا آزاد ملک ہے کہ ان کے قاتلانہ حملہ کر لیا جاتا ہے ان کی گاڑی پر پتھاؤ کیا جاتا ہے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ لیا جاتی ہیں اور بلٹ بروپ گاڑی کے شیشے توڑنا یہ پتھروں کا کام نہیں ہو سکتا تو کیا یہ ہم لوگ افورٹ کر سکتے ہیں ہم نے کل بی بی بینزیر بٹو کو ایسے ہی قتل ہوتے دیکھا تھا اور وہی تاریخ دورائی جا رہی ہے مریم نواز شریف کے لیے تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ہم ازادی کے نعرے لگا رہے ہیں دنکے کی جوٹ پر کھڑے ہو کہ ازاد ازاد ہم بے وطن ہیں ہم ملک کے وہ تو کہہ رہے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں حقیقی معنوں میں جو ازادی کا تصور تھا وہ کہیں بھول چکے ہیں موسیقی